اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان درزگاہوں میں سے ہیں ان یونیورسٹیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا ہے جیسے جامعہت القربین سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جامعہت الازہر تھا اسی طرح داراللوم دیوبن 1866 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ جو ہمارے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دارالتفسیر ہے اور پرانا دارالحدیث جہاں پر جس کا گمبت ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ نیچے کی طرف پرانی دارالحدیث ہے دارالحدیث جہاں پر صحیح بخاری کا درس ہوتا ہے اور کئی سال تک یہاں پر صحیح بخاری کا درس ہوا ہے اور پھر اس کے اطراف میں یہ دارالعقامہ ہے اب تو نئی امارتیں یہاں پر بن رہی ہیں ماشاءاللہ بلکہ بن چکی ہیں البتہ پرانی امارتوں کے گیٹ ابھی تک باقی ہے یہ ایک گیٹ ہے اس طرف کا پھر یہاں ہمارے پیچھے کی طرف یہ باب الظاہر ہے یہ بھی بہت پرانا گیٹ ہے یہاں پر بھی ایک گیٹ ہے یہ تین گیٹ بڑے مشہور ہیں دارالوم دیوبن کے اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری چیزیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اگر جس کو ایڈمیشن مل جائے جس کا داخلہ ہو جائے وہ سعادت مندی کی بات ہوتی ہے اور وہ پھر اپنے ساتھ قاسمی کی نسبت لگاتا ہے یعنی قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا جیسے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی کہ علم کی تقسیم میں کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی علم عطا کرنے والے ہیں اب اس کے بعد جو ہم دارالوم دیوبن کی بہت ساری مختلف عمارتیں ہیں دیدہ زیب اور پرشکوہ عمارتیں ہیں اس کو آپ کو دکھانا چاہیں گے موسیقی یہ دارالوم دیوبن کی دارالحدیث ہے جو اس وقت بہت ہی پرشکوہ عمارت میں بنائی گئی ہے یہ دارالحدیث اور شیخ الہند لائبرری ہے شیخ الہند مرانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علی کے نام پر جو دارالوم دیوبن کے سب سے پہلے شاگر تھے اور انار کے درخت کے نیچے جنہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا تو ان کے نام پر یہ بہت ہی بہترین اور بڑی لائبرری اور تمام عالی ٹیکنالوجیوں کے ساتھ لیس یہ لائبرری بنائی جا رہی ہے اور واقعی دیکھنے کے قابل ہے ابھی پورا کام مکمل نہیں ہوا ہے تعمیر واقعی ہے لیکن جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ساری لائبرری کے متعلق ساری سہولتیں یہاں پر موجود ہوگی اور اسی کے بالکل سامنے بیک سائیڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسجد رشید ہے جو اس وقت کے کسی تاج محل سے کم نہیں ہے یہ مسجد رشید ہے جو دارالوم دیوبن کی سب سے بڑی اور پرشکوا اور خوبصورت مسجد کہلاتی ہے اور یہ دارالوم کے انتظامیہ نے اس کو بنایا ہے مران عبدالخالق مدراسی جو اس کے ذمہ دار اور نگران سمجھے جاتے ہیں کہ بہت ہی بڑی بہت ہی پرشکوا عمارت ہے کئی ہزار لوگ یہاں پر ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور تاج محل تو شاہ جہاں نے بنایا تھا اپنی ممتاز کی یاد میں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کا گھر بنایا گیا ہے کہ صبح و شام اس میں اللہ کا نام لیا جائے اس کے لئے یہ اتنی پرشکوا اور بڑی عمارت بنائی گئی ہے اور اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ دارالوم کی جیسی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ایک مسجد ہونی چاہیے تھی جنانچہ دارالوم میں اور بھی مسجدیں ہیں لیکن سب سے بڑی مسجد یہ کہلاتی ہیں اس کے علاوہ مسجد قدیم ہے اور چھتہ مسجد ہے جہاں پر سب سے پہلے دارالوم کی ابتداء ہوئی تھی انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ ہمارے پیچھے باب الظاہر ہے یہ دارالوم دیوبن کا ایک آلشان گیٹ ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا افغانستان کا ظاہر شاہ اس نے اس کو اپنے صرفے پر اپنے خرچے پر بنوایا تھا اور اس کے علاوہ اس کو اس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے جہاں تک میری معلومات ہے یہ دارالوم کا جب ست سالہ ہوا تھا سو سالہ جو اجلاس ہوا تھا اس موقع پر اس کو بنایا گیا تھا اس میں فنے تعمیر کی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ اس گیٹ کے اندر تقریباً اٹھارہ کمرے ہیں یعنی یہ صرف گیٹ ہی گیٹ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر رہائش کا بھی انتظام ہے اٹھارہ کمرے اس میں موجود موسیقی موسیقی موسیقی